اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کا احسان عظیم ہے کہ اس مالک کے کائنات نے ہمیں اور آپ کو رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے اس مہینے کی قدر کی توفیق نصیب فرماوے جو کچھ ہم نے عبادتیں کی ہے اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ الہی میں قبول فرمائے محترم عزیز سامین میں نے قرآن پاک کی ایک آوائیت کی تلاوت آپ حضرات کے سامنے کی ہے پچھلے کل کے درس کے اندر دینی تعلیم کے اندر میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو ہے جنت کے طرف ایک دوسرے سے مسابقت ایک دوسرے سے جو ہے آگے بڑھنے کی دعوت دی ہے اور فرمایا ارد والسماوات والارد اور اس جنت کا ایک نقشہ کھچا ہے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جنت کے اندر فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُمْ مَا اُخْفِعَ لَهُمْ کہ کوئی انسان نہیں جانتا ہے کوئی نفس نہیں جانتا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے جو ہے جنت کے اندر نعمتیں چھپا کر رکھی ہے جو ان کے آنکھوں کے لئے تھنڈک ہے اور حدیث پاک کے اندر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَعْدَتُ لِعْبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا اُذْنٌ سَمِئَتْ وَلَا خَطْرَ عَلَى قَلْبِ بَشَر کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے ایسی نعمت جنت کے اندر تیار کر کے رکھی ہے مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا اُذْنٌ سَمِئَتْ وَلَا خَطْرَ عَلَى قَلْبِ بَشَر کہ نہ تو کسی کی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ ہی تو کسی کے کان نے سنا ہے اور نہ ہی کسی انسان کے کسی بشر کے دل پر اس کا تصور گزرا ہے کیوں؟ محترم عزیز سامعین اللہ تعالیٰ نے زندگی ہمیں اور آپ کو دیا ہے جو مال و دولت اللہ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے اس کو جو ہے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے اسی ترهای فرمائے اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمْ اُلْجَنْہَ کہ جو میں نے تمہیں زندگی دیا ہے اور جو میں نے تمہیں مال و دولت دیا ہے اس کو میں نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے کیا مطلب؟ کہ زندگی میری اپنی نہیں ہے مال و دولت میری اپنی نئی ہیں یہ اللہ نے دیا ہے اور اس کو اللہ کے مرضیات پر خرچ کرنا ہے اللہ کے مرضیات پر اس کو چلانا ہے اور اس کے بدلے میں اللہ کیا دیں گے کہ اس کے بدلے میں اللہ نے وعدہ کر کے رکھا ہے کہ تمہیں زندگی کو میرے مرضیات پر چلا ہو اس مال و دولت کو میرے مرضیات پر خرچ کرو اس کے بدلے کے اندر میں تمہیں جنت دوں گا تو جنت کے مختصر سے نعمتوں کے بارے میں تذکرہ کرنا ہے تو حدیث پاک میں فرمایا کہ جو کچھ میں نے تیار کر کے رکھی ہے نہ تو کسی کے آنکھ نے دیکھا ہے نہ تو کسی کے کان نے سنا ہے اور نہ ہی کسی بشر کے دل پر اس کو تصور گزرا ہے پھر سوال یہاں پیدا ہوتا ہے ایک سوال یہاں پر اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جنت کو بیان کیا ہے کہ مثل جنت اللتی وعدت للمتقین کہ مثال جنت کی جو اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے لئے تیار کر رکھ رکھی ہے جنت کے جو ہے نہروں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے اور دوسرے حدیث میں فرمایا کہ ایسے تیار کر کے رکھی ہے نہ تو کسی کے آنکھ نے دیکھا ہے نہ تو کسی کے کان نے سنا ہے اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر اس کو تصور گزرا ہے علماء نے جواب لکھا ہے کہ اس تمام کے تمام جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جنت کا تذکیرہ کیا ہے حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے احوال کے تذکیرہ فرمایا ہے یہ صرف اور صرف ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لئے ہیں ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لئے ہیں دے گا وہ کچھ اللہ تعالیٰ جو ہمارے وہم اور غمان کے اندر نہیں ہوگی اسی وجہ سے حدیث پاک کے اندر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ تعالیٰ جنت کو پکاریں گے کہ اہل جنت کیا تم کچھ اور چاٹے ہو کہ میں جو کس تمہیں جنت کے نعمتیں دیئے اور اس سے مزید کوئی اور چیز تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں اور عطا کرو تو اہل جنت جو ہے حیران ہو کر یہ کہیں گے کہ اللہ کیا تمہیں ہمارے چہرے روشن نہیں کر دیئے کیا اللہ کیا تمہیں ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا اے اللہ کیا تمہیں ہمیں جہنم سے بچا کر جنت میں داخل نہیں کر دیا اب اس کے علاوہ اور کیا چیز ہو سکتی ہے کہ اللہ دیں گے وہ جو ہمارے وہم غمان کے اندر بھی نہیں تو جب یہ چیزیں ملے گا تو اہل جنتی کہیں گے کہ اے اللہ تمہیں ہمیں ہمارے چہرے روشن کر دیئے اس کے علاوہ اور کیا چاہی ہے تمہیں ہمیں جنت میں داخل کر دیا اس کے علاوہ اور کیا چیز ہو سکتی ہے تمہیں ہمیں جہنم سے بچا دیا اس سے اس کے علاوہ اور کیا ہوئی چیز ہو سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فَيَكْشِفُ الْحِجَابِ حضور نے فرمایا کہ اللہ پردہ ہٹا دیں گے فَمَا أُوْتُ شَيْنَ حَبَّا إِلَيْمِنَ نَظْرِ الٰرَبِّمْ عَزَّ وَجَلْ پھر اہل جنت جو ہیں اللہ تعالیٰ کے دیدار کریں گے تو روایت کے درہیں کہ جنتی اپنے جنت کو بھول جائیں گے جب وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کریں گے اسی وجہ سے جنت کے مختصر سے نقشہ کو حدیث پاک کے اندر سمجھانے کے لئے کھیچا ہے کہ انہ فیل جنت غرفان کہ اللہ تعالیٰ جنت کے اندر ایسے محلات تیار کر کے رکھی ہیں يُرَا ذَاحِرُهَا مِن بَاتِنِيهَا وَبَاتِنُوهَا مِن ذَاحِرِهَا کہ انسان جنت کے اندر رہے گا وہ بھار کے تمام نعمتیں کو دیکھے گا جب یہ اپنے جنت کے باہر چلا جائے گا تو اپنے جنت کے اندر کی چیزیں دیکھے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ کس کو ملے گا لِمَنْ اَتْعْمَتْعَامُ وَعَفْشَ السَّلَامُ وَسَلَّ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامُ کہ جو لوگوں کو کھانا کھیلائے گا لوگوں کو اچھی طریقے سے پیش آئے گا سلام کو آپس کے اندر پھیلائے گا اور جب رات کو سو رہے ہوں گے تحجید مطالب فرمایا کہ جب لوگ سو رہے ہوں گے تو یہ تحجید کے نماز پڑھے گا اس کے بدلے کے اندر اللہ تبارہ تعالی اسے جنت کے اندر یہ انامات دے گا ایک حدیث پاک کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر ایک پکارنے والا لوگوں سے پکارے گا اِنَّ لَكُمْ اَن تَصِحُ فَلَا تَسْخَمُ عَبَدَا کہ اہل جنت اب تم ہمیشہ صحت مند رہو گے کبھی تمہیں بیماری نہیں آئے گی دنیا کی زندگی میں نے عرض کیا عزیم مہتم عزیز سامعین یہ مختصر ہے مختصر ہے کب ختم ہو جائے کسی کو نہیں پتا کہنے والے کو سننے والے کو اپنا ڈائٹ آف بیث معلوم ہے میں کب پیدا ہوا میں کہاں پیدا ہوا میں کس دن پیدا ہوا سب پتا ہے ہر ایک کو پتا مرنا ہے کب مرنا ہے کہاں مرنا ہے کسی کو نہیں پتا دنیا میں صحت بھی بیماری بھی ہے دنیا میں خوشی بھی ہے تقلیف بھی ہے تمام چیزے ہیں اور جنت کہاں فرمایا اَن تَسِيهُ فَلَا تَسْقَمُوا عَبَدًا کہ ہمیشہ صحت مند ہے کبھی تم بیمار نہیں ہوگے وَإِنَّا لَكُمْ أَنْتَحِيُ فَلَا تَمُوتُوا عَبَدًا کہ دنیا کے اندر زندگی ہی زندگی ہے کہ جنت کے اندر زندگی ہی زندگی ہے کبھی موت نہیں آئے گی وَإِنَّا لَكُمْ تَشِبُوا فَلَا تَحْرَمُوا عَبَدًا کہ جنت کے اندر ہمیشہ جوانی ہی جوانی ہے کبھی بھڑاپا نہیں آئے گا وَإِنَّا لَكُمْ تَنَامُوا فَلَا تَبَسُوا عَبَدًا اور فرمایا کہ جنت کے اندر نعمتیں ہی نعمتیں ہیں اللہ اس سے ایک مرتبہ نعمتیں دے دے گا پھر کبھی اس سے نعمتیں چھینی نہیں جائے گی تو اس جنت کے طرف اللہ بلا رہے ہیں یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہمیں اور آپ کو دیا ہے مہترم مجیس سامعین جس کے بارے فرمایا فتیحت ابواب الجنہ کہ اللہ جنت کے دروازہ کھول دیتے ہیں مہترم مجیسوں اللہ سے مغفرت مانگو یہ مغفرت کا عشرہ ہے اللہ سے جنت کے سوال کرو دیسے ایک حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رمضان کے اندر چار کام زادت سے زیادہ کرو ایک کلمہ شہادت کے ورد زیادہ سے زیادہ رکھو دوسرا استغفار کسرت سے کیا کرو کہ اس دو کام سے تم اپنے اللہ کو رازی کر لوگے اور دوسرا جو تیس دو فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جنت کے سوال کرو اور دوسرا اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگو کیوں کہ مرنے کے بعد یا تو جنت ہے یا جہنم ہے اس کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں ہے مہترم مجیس سامعین تو رمضان مبارک کا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ تمام کو اس مہینے کی قدر کی توفیق نصیب فرما ہوئے ہر ایک کا معاملہ برائے راست اللہ کے ساتھ ہے اللہ میری مغفرت کرنے میں آپ کو نہیں دیکھے گا اللہ آپ کو معاف کرنے میں مجھے نہیں دیکھے گا اللہ ہر ایک انسان کے دل کو دیکھتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا جذبات ہے دل میں کیا تمہارے تڑپ ہے دل کے اندر تمہارے امیدیں کیا ہیں تو دل سے اللہ سے معافی مانگو اللہ کے سامنے رجوع کرو اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے غفرت لکا ولا ابالی میں تمہارا سارا گناہ ماف کر دوں گا مجھے پروہ بھی نہیں تو اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے زیادہ زیادہ جنت کے اندر جانے والے آمال کرنے کے توفیق نصیب فرما ہوئے اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس مہینے کی قدر کی توفیق نصیب فرما ہوئے اور اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکت سے ہم سب کی پورے امت مسلمہ کی ہمارے مرحومین کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما ہوئے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین محترم عزیز سامعین انشاءاللہ سیکھنا سیکھانے کے اندر ہم دوبارہ جو ہے عربیق الفیبیٹس پر جائیں گے اپنا تو آج کے جو عربیق الفیبیٹس ہمارا ہے یہ حروف ہیں اس کو دیکھ لیں دوبارہ انشاءاللہ طا زا عین غین فا قاف کاف طا زا عین غین فا قاف کاف جزاکم اللہ خیر وحسن جزا انشاءاللہ ہم ابھی دعا کر لیتے ہیں سارے درو شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا علی سیدنا ومولانا محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا احمد مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا احمد مجید یا اول الولین وآخر الاخرین یا ذا القوة المتین وراحم المساکین یا ذل جلال والاکرام یا اللہ ہم سارے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں مولا تو اس سے معافی مانگتے ہیں اے معافی کو پسند کرنے والے یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے یا اللہ تیرے ذات کے علاوہ کوئی ذات نہیں جو معاف کر سکے اے مولا تیرے در کے علاوہ کوئی در نہیں جہاں سے معافی مل سکے یا اللہ یا رمضان مبارک کا مہینہ تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے یا اللہ ہم تیرا شکر عدا کرتے ہیں مولا تو نے فضل فرمایا تو نے احسان فرمایا کہ ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا ہے یا اللہ اس کی قدر کی توفیق نصیب فرما جو روزے گزر چکے ہیں جو کچھ ہم نے عبادت ایک درے فضل سے کی ہے اپنے بارگاہ الہی میں قبول فرما یا اللہ جو ایام باقی ہے اس کی قدر کی توفیق نصیب فرما آج کی اس روزے کو قبول فرما ہر ایک کی نیک حاجتوں کو جائز مقاصد کو پورا فرما جنہوں نے دعاوں کے لئے کہا ہے یہ کہنا چاہتے کہیں نہیں سکے دعا کے متوقع ہیں یا اللہ تمام کی نیک حاجتوں کو جائز مقاصد کو پورا فرما یا اللہ تو ہی حاجتوں کا پیدا کرنے والا ہے مولا تو ہی حاجتوں کا پورا کرنے والا ہے یا اللہ ہر ایک کی نیک حاجت کو جائز مقاصد کو پورا فرما یا اللہ جو بیمار ہیں چاس پتالوں میں اور گھروں پر تمام کو شفاہ کامیلہ آجلہ دائمہ مستمر و نصیب فرمہ یا اللہ کاروبار والوں کے کاروبار کے اندر مزدور کے مزدوری میں اللہ برکت پیدا فرمہ یا اللہ اس مصیبت کے دور کے اندر ہر ایک کے ساتھ خیر کا اور آفیت کا معاملہ فرمہ یا اللہ مسلمانوں کے اندر آپس میں پیار محبت جوڑ اتفاق پیدا فرمہ یا اللہ بلاد اسلامیہ کی حفاظ فرمہ حرم شریفین کی اللہ حفاظ فرمہ یا اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظ فرمہ نیام میں بسنے والے ہر ایک انسان کی حفاظ فرمہ آپس کے اندر یا اللہ پیار محبت جوڑ اتفاق پیدا فرمہ یا اللہ دینی مدارش کی مراکش کی مساجد کی حفاظ فرمہ یا اللہ اس مہینے کے اندر جتنے بھی لوگ دینی مدارش کے ساتھ یا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں ان تمام کے روزی کے اندر کامائی میں اللہ برکت پیدا فرمہ یا اللہ تیرے جتنے بھی وعدے روزیدار کے ساتھ ہیں مولا وہ وعدے ہمیں نصیب فرمہ یا اللہ قرآن پاک کے جو درس ہو رہا ہے تعلیم ہو رہے یا اللہ اسے قبول فرمہ یا اللہ قرآن تیرا کلام ہے یہ حق ہے سچ ہے مولا تُو نے بہت سو کے زبانوں کو بہت سو کے سینوں کو بہت سو کے جان و مال کو قرآن کے لئے قبول فرمایا ہے یا اللہ تو ہمیں بھی قبول فرما لے یا اللہ قرآن پاک کے خادمین میں ہمارا بھی شمار فرما دے موت تک یا اللہ قرآن پاک کے ساتھ لگے رہنے کی جمع رہنے کی استقابت نصیب فرما یا اللہ ہم سب کی مرہمین کی امت مسلمہ کی مرہمین کی مغفرت فرما یا اللہ گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے تُو نے معاف کرے گا تو کون ہمیں معاف کرے گا یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے یہ مغفرت کا عاشرہ ہے یا اللہ ہم سب کی امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے مولا ہمارے دعاوں کو اپنے فضل و کرم سے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق تغفیر میں قبول فرما جزا اللہ عنہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماہو اہل سبحان ربک رب العزت عمی صفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب موسیقی